دنیا کے اندر اس وقت صرف سات ملک ایسے رہ گئے ہیں کہ جو ورلڈ ہیلتھ اورگنائزیشن ہے اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ائر پولیوشن کو لے کے جو اتنی ائر کلین ہونی چاہیے اس کو صرف سات کنٹریز ایسے رہ گئے ہیں کہ جو میٹ کر رہے ہیں ائر پولیوشن کی وجہ سے جو ہے وہ اینوالی پورے سال کے اندر ستر لاکھ لوگ جہاں وہ مرتے ہیں پوری دنیا کے اندر ستر لاکھ لوگ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایڈز سے اور ملیریا سے ان دونوں کی کمبائن جو ڈیتھ ہیں ریٹ ہے اس سے بھی بہت زیادہ مطلب کہ یہ بہت زیادہ الارمنگ سیچویشن ہے میں ویڈیو کیوں کہا رہا ہوں کیونکہ فنلینڈ جو ہے جو ٹوپ سیون کنٹریز ہیں جن کے اندر کلینسٹ ایر ہے فنلینڈیز امانگ دوز اور انفورچنیٹلی پاکستان ہمیشہ کی طرح ٹوپ پہ ہے لیکن نیچے سے سویڈن ہے وہ بھی اپنا جو کیپیٹل ہے اس کو کار فری زون کار رہا ہے نیدر لینڈ نے اولموسٹ کار لیا ہے سائیکلز کے اوپر لوگ آ رہا ہے نیدر لینڈ جو ہے اس کے اندر بھی ہلسنگ کی جو کیپیٹل سیٹی ہے اس کا بھی جو سیٹی سینٹر اس کو یہ کار فری زون بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں موسیقی گائیز ویلکوم بیک تو می چینل جھرنی وید سلمان تھینکیو سو مچ فور یور لاو ویڈ فیڈبیک آج آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں باہر ہی کھڑا ہوں سٹوڈیو میں نہیں ہوں اس کی ویڈیو جو ہے وہ اسی سے ریلیٹیڈ ہے انوائرمنٹ سے ریلیٹیڈ ہے کہ جو دنیا کے اندر اس وقت صرف سات ملک ایسے رہ گئے ہیں کہ جو وولڈ ہیلتھ اورگنائزیشن ہے وہاں ڈبلیو ایچ او اس کی جتنی بھی ریکوائرمنٹس ہیں ائر پولیوشن کو لے کے جو اتنی ائر کلین ہونی چاہیے اس کو صرف سات کنٹریز ایسے رہ گئے ہیں جو میٹ کار رہے ہیں جو سیون کنٹریز ہیں ان میں فن لینڈ ہے استونیا ہے آسٹریلیا ہے نیوزی لینڈز ہے کنٹریز جو ہیں یہی بچے ہیں اس کے علاوہ سارے کے سارے کنٹریز ایسے ہیں کہ جو اس کی ریکوائرمنٹس کو پورا نہیں کار رہے اور جو ائر پولیوشن اس کی وجہ سے بہت ساری ہیلتھ رسک جو ہیں وہ اس وقت نہ رہی سپیشلی جتنے بھی ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ان کے اندر جو اموات ہیں اس کی وجہ سے جو ڈیویلپنگ کنٹریز ہے وہ بہت زیادہ ہے اس کمپیرٹو ڈیویلپ کنٹریز لیکن جو ڈیویلپ کنٹریز ہیں وہ بھی افکورس جو ائر پولیوشن ہے اس کو ریڈیوز نہیں کر پائے کرونا کے بعد جب سے انہوں نے نیا سائیکل سٹارٹ کیا ہے اپنی اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لئے میں ویڈیو کیوں کہا رہا ہوں کیونکہ فنلینڈ جو ہے جو ٹوپ سیون کنٹریز ہیں جن کے اندر کلینسٹ ائر ہے فنلینڈیز امانگ دوز اور انفورچنیٹلی پاکستان ہمیشہ کی طرح ٹوپ پہ ہے لیکن نیچے سے پاکستان جو اس کی ائر پولیوشن جو کوالٹی ہے وہ سب سے ورسٹ ہے سب سے بری اس وقت پاکستان کی ائر کوالٹی ہے اس کے بعد جو انڈیا ہے اس کی ائر کوالٹی جو ہے وہ آتی ہے چائنہ ہے اس کی ائر پولیوشن انہوں نے بہت کنٹرول کی تھی لیکن کرونا کے بعد جب انہوں نے دوبارہ سے اپنی انجسٹری کو فاسٹ فاورڈ کیا اکانومی کو بوسٹ کرنے کے لئے دوبارہ سے تو اب ان کی ائر کوالٹی بہت بری ہو گیا پورے یورپ کے اندر بھی ابھی سیچویشن یہی چال رہی ہے لیکن میں یہ خود سب کچھ نہیں کہہ رہا میں ڈسکریپشن میں جتنی بھی ورلڈ ہیلتھ ارگنائزیشن کے جو ریسرچ ورک ہیں ان کے آرٹیکلز ہیں اس کے علاوہ جو اورپین یونیورسٹیز ہیں انہوں نے جتنی بھی ریسرچ ورک کیا ہے میں اس کے جتنے بھی آرٹیکلز ہیں وہ میں ساتھ لگا دوں گا تو آپ وہاں سے پلیز اس کو پڑھ لیجئے گا ویریفائی کر لیجئے گا تو بات کرتے ہیں ابھی ہم ائر پلیوشن کی بات کر لیتے ہیں کہ جی ائر پلیوشن کی وجہ سے جو ہے وہ اینوالی پورے سال کے اندر ستر لاکھ لوگ جہاں وہ مرتے ہیں پوری دنیا کے اندر ستر لاکھ لوگ اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایڈز سے اور ملیریا سے ان دونوں کی کمبائن جو ڈیتھ ہیں ریٹ ہے اس سے بھی بہت زیادہ مطلب کہ یہ بہت زیادہ الارمنگ سیچویشن ہے جو ائر پلیوشن ہے اس کو لے کے اس کے علاوہ اس کے اندر جو وہ بول رہے ہیں کہ یہ جو پارٹیکلز ہیں پی ایم ٹو پائنٹ فائف اور پی ایم ٹین وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دی آر تھنر دین آور ہیر ہیومن ہیر سے بھی تھن ہوتے ہیں ریلیٹڈ بہت ساری ڈیز ہیں اس میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں ایڈز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں لنگز کی بہت ساری بیماری ہیں اس کے وجہ سے اور یہ سپیشلی جو پری میچور برت جو ہو رہی ہیں آج کل وہ بھی زیادہ جو ہیں ائر پلیوشن کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں ایسے عمران خان نے پاکستان میں کہا تھا کہ ون بلین ٹریز سونامی جو ہے وہ انہوں نے کیمپین شروع کی تھی چلائی تھی اور اس کو انہوں نے وہ بھی کیا تھا کمپلیٹ بھی کیا تھا اسی طرح سے ہمیں پاکستان میں ہی انڈیا میں چائنہ میں ہمارے پورے ریجن کے اندر ایشیا میں بہت زیادہ ضرورت ہے درخت لگانے کی صرف لیکن وہ ایک پارٹ ہوگا سیکنڈ پارٹ کیا ہے کہ ہمیں جو ٹرانسپورٹیشن ہے جو پرسنل ہم یوز کرتے ہیں اس کا یوزیج کام کرنا ہوگا پورے یورپ اس کی طرف آ رہے پہ بھی جیسے سویڈن ہے وہ بھی اپنا جو کیپیٹل ہے اس کو کار فری زون کر رہا ہے نیدر لینڈ نے آلموسٹ کر لیا ہے سائیکلز کے اوپر لوگ آ رہا ہے اور فنلینڈ جو ہے اس کے اندر بھی ہلسنگ کی جو کیپیٹل سیٹی ہے اس کا بھی جو سیٹی سینٹر اس کو یہ کار فری زون بنانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں بائی ٹونٹی تھرٹین کا جو مشن ہے کہ ہم نے اس کو کار فری کرنا ہے اور ابھی بھی وہاں پہ جو پارکنگ ہے وہ بہت مہنگی ہے اور ملتی نہیں ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ انہوں نے مہنگی بھی اسی لئے رکھی کہ لوگ اس کو پریفر نہ کریں لوگ جا پبلک ٹرانسپورٹ جا اس کو یوز کریں پھر ہم فنلینڈ کی بات کرتے ہیں کہ فنلینڈ جو ہے وہ کلینسٹ کنٹریز میں سے کیوں آیا ہے اس کی آبو ہوا تو نمبر ون کے اوپر میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کافی دفعہ بتایا ہے وجہ وہ ہم نے فن فیکس فنلینڈ کے بارے میں بتایا تھے کہ فنلینڈ کے اندر پوری دنیا کی جتنی اببادی ہے ہر بندے کے لیے دس درخت جو ہیں وہ مجود ہیں کہ یہاں پر جو جنگلات ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جس کی وجہ سے یہاں کی جو ائر کوالٹی ہے وہ بہت اچھی ہے نمبر دو یہاں پر جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے اس کو بہت زیادہ امپورٹنس دی جاتی ہے پبلک ٹرانسپورٹ کو ہی یوز کیا جاتا ہے یہاں پر پرسنل ٹرانسپورٹ بہت کام لو لوگ جو ہیں وہ یوز کرتے ہیں جس طرح سے آپ نے میری ویڈیو اگر نہیں دیکھی تو میں لنک ڈالوں گا ڈسکرپشن میں دیکھے گا جب یہاں پر سٹرائک ہوئی تھی پبلک ٹرانسپورٹ کی تو اس وقت جب سب لوگ گاڑیوں پر نکلے تھے تو لوگ ہر کوئی اپنے کام کے اوپر آدھا گھنٹہ لیٹ پہنچا تھا کیونکہ رش بہت زیادہ ہو گیا تو جس کے وجہ سے پولیوشن بھی بہت زیادہ ہوگی تھی تو ہم سب کو اس چیز میں پارٹیسپیٹ کرنا ہے ہ ہم سب کو اس میں حصہ ڈالنا ہے تاکہ جو فیوچر جنریشنز ہیں ان کے لیے ہم صاف ابو ہوا چھوڑ کے جنرے ہیں اور ان فیکٹ ابھی ہم لوگ بھی جو ابھی اس دنیا میں رہ رہے ہیں ہم ابھی صاف ہوا کی ضرورت ہے تو آئی ہوپ کہ میری اس چھوٹی سی کوشش کے وجہ سے ویڈیو کے وجہ سے اگر آپ باہر کئی کچھرا پڑا ہوا دیکھا تو اس کو ڈسٹو بین میں ڈال دو اور اگر آپ کی گاڑی میں کچھ پڑا ہوا تو اس کو سڑک پہ نہیں پھینکنا اس کو جا کے آپ نے پ پر اپنے ارتگرد کے محول کا خیال رکھنا ہے اگر ہو سکے تو درخت بھی لگانے ہیں پر ویڈیو اچھی لگی ہے تو ضرور شیئر کیجئے گا I'll see you in the next video thanks a lot bye bye